اس نمیریکل میں ہمیں سٹیم کا میس گیون ہے that is 5 گرام اس 5 گرام کو کلو گرام میں کنورٹ کرنے کے لیے 1000 سے ڈیوائیڈ کیا تو آنسر ہے 0.005 کیجی اور اس سٹیم کا جو تیمپریچر ہے وہ 100 ڈگری سیلسیس ہے اور وارٹر کو جو میس ہے وہ 500 گرام ہے اس کو کیجی میں کنورٹ کرنے کے لیے 1000 سے ڈیوائیڈ کیا تو آنسر ہے 0.5 کیجی اور اس وارٹر کی جو سپیسیفک ہیٹ ہے وہ 4200 جاول پر کلو گرام پر کلون ہے اور لیٹنٹ ہیٹ آف ویپوریزیشن آف وارٹر is 2.26 into 10 ریز روپہ 6 جاول پر کلو گرام گیون ہے اس نمیریکل میں اب اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم وارٹر میں سے اگر سٹیم پاس کریں تو سٹیم کے پاس ہونے کے بعد وارٹر کا فائنل ٹیمپریچر کیا ہوگا ٹی ٹو فائنڈ کرنے کے لیے جو ایکوئیڈ یوز ہوگی وہ ہے کیوں ایکوئیڈ ایم سی ڈیلٹا ٹی فائنڈ کرنے کے یہاں پہ کیوں بھی اننون ہے تو کیوں فائنڈ کرنے کے لیے ایکوئیڈ یوز ہوگی کیوں ایکوئیڈ ایم ایس that is mass of steam into hv تو سلوشن میں ایکوئیڈ لکھی کیوں فائنڈ کرنے کے لیے کیوں ایکوئیڈ ایم ایس into hv ایم ایس is 0.005 hv is 2.26 into 10 ریز روپہ 6 اس کو ملٹیپلائی کیا تو اوسر is دبل ون تری ڈبل زیرو جاول تو اب یہاں سے اب t2 فائنڈ کرنے کے لیے ہم نے ایکوئیڈ لکھی q equals mc delta t تو یہاں سے q کی ویلو پٹ کی اور mass is that is mass of the water 0.5 اور c is 4200 delta t is equal to t2 minus t1 t1 is 10 degree celsius تو یہاں سے ان دونوں کو ہم نے ملٹیپلائی کیا اور اس کو یہاں پہ ڈیوائیڈ کر دیا اور اس کو سولف کیا تو 5.38 یہاں پہ t1 مائنس ہو رہا تھا اس کو اترے دیکھا ہے تو وہ پلس ہوا 5.38 plus 10 equals t2 t2 will be equal to 15.4 degree celsius that is required in this numerical